بیجی پی کو فائدہ اٹھانے کے لیے بیجی پی کی طرف سے ہی پیس کیا گیا ایک نمونہ ہے اکلیس جی اس کارکرم میں نہیں آئے تھے اور جو چڑھے تھے پتہ نہیں ہے کہ جو لوکدل کے عدیس تھے وہ ان کو جانتے تھے نہیں جانتے تھے جس طریقے سے وہ آگئے انہیں لگا ہوگا نہیں بیدائک دو بار رہے ہیں ان کی جانکاری میں ہے یا نہیں ہے اور ضرور ہمارے یہاں تو بلکل سممان رہتا ہے سب کا سممان رہتا ہے جو بھی ہے ہمارے یہاں تو کارکرمتا بھی منچ پر چڑھ جاتا ہے جو کچھ بھی بیدائک بھی نہیں ہوتا ہے تو ایسا نہیں اکلیس جی تو سب کا ہی سممان رکھتے ہیں وہ کسی غلط فہمی کے بجے سے ہوا ہوگا بہتا ہے اس کو نکہ اگر کندے پر چل رہے ہیں کہ بی جی پی کو کسی بھی طریقے سے جتانا ہے اور بیہار کا چناؤ اس بات کا پرمان ہے ہے کہ بیہار چناؤ میں جس طریقے سے راجت کے لوگ ہارے کوئی پانچ سو سے دو سو سے پانچ ہزار سے دو ہزار سے ان کی سرکار بننے جا رہی تھی تو انہوں نے بی جی پی سے مل کر کے بی جی پی کی سرکار بنوا دی بس یہی کام کرتے ہیں اور بی جی پی کو کندے پر لے کر گھوم رہے ہیں ایسا یو پی میں ہو گیا تو پھر کیا ہوگا نہیں ہوگا بنگال میں بہت کوشش کی لیکن جب ان کے دعا پی سب سمجھ گئے کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو بی جی پی کی بی ٹیم ہے تو انہوں نے سب جگہ مسلم بھائیوں نے ان کا بلکل بحث کار کر دیا کہیں کوئی ایک بوٹ نہیں ملنے والا وہ کتنا بھی کود ہیں کچھ بھی کہیں لگتا ہے کہ انہوں نے پتا ہے سمجھ بادی پارٹی میں ہی ان کا حصہ سرچت ہے اور سب ہی بھرگوں کا حصہ سرچت ہے وہ سمجھ بادی پارٹی ہے جس میں چاہے مسلم ہو ہندو ہو اور چاہے سکھ ہیسائی کوئی بھی ہو سب کا دھرم یہاں پر سب ہی سرچت ہے یہ بی جی پی کی طرح نہیں ہے جو سامجھ ایک سمرشتہ کو نشٹ کرنے کے لیے بوٹوں کو لینا کے لیے سامجھ ایک سمرشتہ کو انہوں نے نشٹ کرنے کا کام کیا ہے سر مسلم سپا کو بوٹ کیوں دے اور او بے سی کو بوٹ کیوں نہ دے مسلم سپا کو اس لیے بوٹ دیں کہ سمجھ بادی پارٹی ایسی پارٹی ہے جس میں اور سمدائے کی طرح مسلم بھی اسی حیثیت سے اسی عجت سے اسی سممان سے آگے جاتا ہے اور بینا کسی بھید باؤ کے نڈر ہو کر اس میں کام کرتا ہے اور بکاس چاہے ہر بار کا ہوا تو مسلم کا بھی ہوا ہے اس لیے مسلم سماج ہمیشہ سے سماج بادی پارٹی کے ساتھ رہا ہے کہ سماج بادی پارٹی نے ان کا مان کیا ہے سمان کیا ہے سمان ملے گا کیا کوئی مسلم ڈپٹی سی ایم بنے گا اکلیس کی کیبنٹ میں اگر سرکار آتی ہے تو دیکھیں سمان کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ڈپٹی سی ایم بن جانے سے پورا مسلم سماج کا ہو گئے مکہ سمان یہ ہوتا ہے کہ انہیں سماج کی مکہ دھارہ میں جوڑا جائے روزگار ملے وہ بھی انتی کریں اور وہ کی طرح ہے ڈپٹی سی ایم کی الگ کی بات ہے یہ ابھی چناؤ کی بات ہے چناؤ کے بات کی بات ہے کون ڈپٹی سی ایم بنے گا اور کون نہیں بنے گا یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ جہنٹ کو ہم نے افر دے دیا کہاں لکھت میں آپ نے دیکھا کون سی بائٹ ہے جس میں یہ بتا دیا گیا ہے مکہ منتری بننے جا رہے ہیں ابھی کوئی بات نہیں سب سے بات نہیں نہیں بننے جان دیکھئے یہ چناؤ کے بات مکہ منتری تو اکھلیس جی بننے جا رہے ہیں مکہ منتری کا ابھی ابھی کوئی پروڈیکٹ نہیں ابھی کے بعد دھیان کہند رہت ہے چناؤ لڑنے پر اور جو یہ سمپردائک سکتیوں والی سرکار ہے اس کو ستہ سے بے دخل کرنے کا بھی کام کرنا ہے اس کے بعد اور ساری چیزوں پر بات ہوں کہ کون مکہ منتری بنے گا مکہ منتری مکہ منتری کون بنے گا یہ تو بات کی بات ہے یہ تو سب پہلے ڈیل ہوتی ہے نا نی نی پہلے کوئی ڈیل نہیں ہوتی ہے ابھی کوئی ڈیل نہیں ہے یہاں پر جو بھی آیا بینا سرت آ رہا ہے کیونکہ سب کا ایک ہیل اچھا ہے چاہے وہ یہ بات میں چھوڑ کے بھاگ کے سب کون نہیں دیکھیں کنتو پرانتو پہ پوری دنیا نہیں چلتی ہے یہ یہ راجنیتی ہے اگر کنتو پرانتو کرو گے تو آپ کسی کٹھ بند نہیں نہیں کرو گے یہ تو ایسے ہو جاگا بیسے ہو جاگا بہت سارے دل آئے ملے اس کے بعد بعد میں چلے بھی گئے کسی پہ کوئی بندس نہیں ہے نہیں ہمیں ایسا آجم خان کے لیے بلکل کیا ہے آپ کا دھیان کیونکہ اندرت ہے کیونکہ مسلم سماس سے سممند تھی آپ پرسن پوچھ رہے ہیں ان کے لیے اندولینم کی ان سے ملنے بھی گئے جب ان کی پتنی کہہ رہی ہیں ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں تو آپ تیسرے آدمی کی کس کی آپ وہ چاہتے ہیں گبائی سڑکوں پر آنڈل نہیں سڑکوں پر آنڈل سڑکوں پر آنڈل ہیں جتنا کام ہونا ہے جہاں سے سہتہ ہو نہیں ہے وہ اپنے کر رہے ہیں لیکن جب کوٹ میں معاملہ ہے تو آپ کیا کر سکتا آپ بتائیے سر اکھلے جی نے کہا تھا دو جار بارے میں کہ ہماری سرکار آئے گی تو مسلمانوں کو اٹھارے پرسنٹ ریجربیشن دیں گے جے کیا ہوا سر اس بات دیکھا دیکھئے جب ہماری سرکار تھی تو آپ نے دیکھا کہ کتنا مسلم لوگ سماج اور جہاں تک کاموں میں یہ پرسنٹ آپ کو پتا ہے گا نہیں جو کام ہوتے تھے جو نوڈہ آتھارٹی سے لے کر کے اس میں بھی بات کر رہے ہیں جہاں جو کام ہے اس میں بھی ریجربیشن دے دیا تھا کوئی سرکار دے گی کیا دیا ان کو اور سماج کا بھی دیکھئے آپ کے برودی سر آپ کے بلے مسلم سماج پر دیان کندرت کر رہے ہیں تو آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہی دیش میں نہیں مسلمان کے علاوہ ساری جاتیاں ہیں آپ سر دھر میں سماؤ کی بات اور کسی کی نہیں چاہیے کیا مسلم تو ہمارے پارٹی میں اپنے پارٹی سمجھتے ہیں نظر ہے نا ان پر نظر کیوں وہ تو ہماری پارٹی وہ تو ہماری پارٹی میں آج سے نہیں ہے بہت ٹائم سے نبی پرسنٹ ہمارے ساتھ رہتا ہے اس میں تو کچھ کہنے کی بات ہی نہیں ہے سر بیپکسی ہر منچ پر جا کر کہہ رہے ہیں جو آپ کے برودی ہیں کہ یہ دنگو کی پارٹی ہے گنڈو کی پارٹی ہے اس جو ایمیج بنی ہے اس کو کیسے مٹا ہوگی دیکھیں اب یہ بہت سارے جو بی جے پی ہے وہ تو سوچل میڈیا پر کیبل کام کرتی ہے اور کیبل جملے بازی جھونٹے تت پیس کرتی ہے ابھی آنکڑے بہت سارے آئے ہم لوگ اب نکال چل اب لگاتا ہے ہم لوگ بھی سوچل میڈیا پر رہتے ہیں نا اب ٹوٹر پر سب پہ جیسے وہ جھونٹ پھیلاتے ہیں ہم سچ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنگ ہے تمہارے میں ہوئے ہیں دیکھیں جنتہ چیزوں کو بھول گئی ہے جنتہ اس لیے بھولی ہے کہ یہ دنگہ کرانے والے یہی لوگ ہیں اور یہ یہ دنگہ کرنے والے لوگ کون ہیں یہی ہیں جو ستہ کی ملائی جو چاٹ رہے ہیں یہی لوگ ہیں اور انہوں کا انہوں کا علاج بھی کیا گیا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کیا ہے کون نہیں کون کہتا ہے کون کہتا ہے جب دنگے ہوئے جو دنگے ہوئے ان پر سکتی سے کاربائی ہوئی ان پر نپٹا گیا ان سے کاربائی کی گئی اور ان کے میں بھی دنگے ہوئے ارے اس کو کیا مانتے ہو جب انسپیکٹر کو مار دیا جاتا ہے لائن آرڈر اچھا مان رہے ہو نہیں نہیں موہب لنچیں ہے کچھ بھی یہ دنگائی تو ہے دنگائی بھیڑ گئی اور مار دیا سر آپ نے کہا سبتائی سے نپٹا گیا مجھے پھن نکر جل رہا تھا ساہ پہی میں موسطب چل رہا تھا ساہ پہی موسطب چل رہا تھا ساہ پہی موسطب سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا اور جب ہوا تھا ان کا سکتی سے اس کا نپٹایا بھی گیا سکتی سے ان کو نپٹایا بھی گیا عرب تو بہل لگے تھے سب لوگوں کو نیا آرو پہ لگے تھے کہ آجم خان صاحب نے کھر بات یہ دنگا ان کے فون سے ہوا یہ ہوا وہ ہوا بیجے پی کا یہ آروپ تھا کہ آجم خان اس میں پچ کر رہے ہیں بیجے پی کئی تو آروپ تھا ہمارا تھوڑی تھا اب سرکار آپ کی آگے مان لے جائے اب پانچ سال ہوگئے بیجے پی نے ثابت کر پایا کہ آجم خان کہہنے پر یہ دنگا ہوا یا ان کے اس ہے ہوا تو بیجے پی یہ سب رچنے والی ہے اور سارا پانچ سال ان کے سرکار ہوگئی آجم خان پر کون سے دھارہ لگ گئی انہوں بکری چوری کری کتاب چوری کری ایسے کر کے لگائے گئے تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سارا کیول راجنی سے پریرے تھو کر کے یہ سارے مقدمے لگائے گئے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں جو یوہ پی ڈی او ہم کہتے ہیں روزگار نہیں ہو کہہ رہے ہیں روزگار بے سکت مت ملو لیکن ہندو مضبوط ہو رہا ہے آج میں ایک ہی چیچ کہنا چاہتا ہوں آپ نے بہت اچھا پرسن کیا کہ آج کی جو سب سے بڑی سمسیا ہے روزگار اگر روزگار نہیں ہوگا تو بچے کس میں غلط کاموں کی طرف جائیں گے غلط دھندوں کی طرف جائیں گے نسہ کھوری کریں گے لوٹ پاٹ کریں گے اسی طرف تو مڑیں گے یہ وہاں کو روزگار نہیں مللا ویسٹی اوپی کے جو یوہا ہے پسچو موتر پردیش کے جہاں سے بہت سارے لوگ فوج کی نوکری میں جاتے ہیں آرمی کی نوکری میں جاتے ہیں ان کی عمر نکل گئی ہے پچیس سال سے اوپر ہو گئے ہیں ان کو کوئی موقع نہیں ملائی ہوگی اور موڈی سرکار میں لیکن وہ یہ کہتے ہیں بے سک جھیل لیں گے لیکن اپراد کم ہو گیا ویسٹ اوپردیش میں میں یہی کہوں گا آپ کا پرسن بہت اچھا آپ صحیح پوچھ رہے ہیں یہی اس میں دکھت ہے کہ بہت سارے لوگ دھرم کی چاسینی میں اتنا ڈوب گئے ہیں وہ اتنا اندھے ہو گئے انہیں یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ ان کا بھوش سے کیسا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے دوسرے پر پروپکار کرنے کے سمان کوئی بڑا دھرم نہیں ہے پرسرت دھرم نہیں بھائی دوسرے کو دکھ دینا بہت بڑے ابھی آپ دیکھیں نا دھرم ہو رہی دھرم سنساد اور بات کیا ہو رہی ہے کہ ایک بار کوئی ان کو مار دو یہ بات ہوگی کہ آپ اس میں مناگر اس کے طرف لوگ مڑ رہے ہیں تو یہ ہمارے دیش کا درباگ ہے انہیں یہ وہاں کو بھی سوچنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو روجگار ملے دیش پہلے ہے اور دیش رہے گا تو ہم بھی رہیں گے سب کچھ رہے گا دھرم ہی رہے گا دھرم کیبل جوڑتا ہے دھرم کبھی توڑتا نہیں جو اگر ایسی بات کرتے ہیں ان کا نہ ہندو دھرم سے لینا دینا ہے نہ ان کا مانوتہ سے کوئی لینا دینا ہے وہ کیبل دھرم کو توڑ رہے ہیں وہ کیبل آتنگی کی پرباسہ بتا رہے ہیں دھرم ایسے جوڑتا ہے دھرم کوئی بھی جاتی دھرم ہو جہاں آدمی میں یہ بیبید ہمارا کیبل پہلا یہ ہے کہ ہم بھارتی ہیں اگر بھارتی ہیں وہاں سے اگر چلیں گے دیش انتی تب ہی کرے گا دھرم یہ دھرم تو کیا دیتا ہے دھرم کیا دیتا ہے ابھی ہم نے بتایا نا پہلے تو سرس دھرم نہیں بھائی اس کا مطلب دوسرے کے اپکار کرنے سے دوسرے کی سیوہ کرنے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے اور دوسرے کو دکھ دینے سے اور دوسروں کو پیڑا دینے سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے ادھرم نہیں ہے بس ایک لائن میں پوری پربھاسہ ہے اگر آپ کٹرپند کر رہے ہیں چاہہے مسلم دھرم ہو تو آپ مسلم دھرم کو نہیں مانتے آپ کٹرتہ رکھ رہے ہیں اگر جہاں دھرم کی کٹرتہ ہے وہ دھرم نہیں ہے وہ دھرم کو نہیں مانتا ہے دیکھئے وہ کوئی بھی میں نہ انہیں دھرم گروہ مانتا ہوں نہ میں انہیں کسی کو پیغمبر مانتا ہوں جو بیقتی آپس میں مجھب کو لڑانے میں مجھب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مجھب کبھی آپس میں بیر بھاو نہیں سکھاتا وہ تو ساماج ایک سوہرد سکھاتا ہے اور جو اس طریقے کی سچھا دے رہے ہیں یا جو بوٹوں کے لیے بوٹوں کی فسل ہوگا آنے کے لیے جو ہمارے سماج میں کٹھتا بو رہے ہیں انہیں کو کٹھنی پڑے گی اس سے دھرم کا بڑا نہیں ہوگا دھرم کے سارے لینے سب آشرباد لینے جا رہے ہیں آشرباد لو کوئی دککت نہیں کون مانا کر رہا ہے آپ کا جو دھرم ہے آپ مانیے جس کا مسلم دھرم آپ عبادت کریے جس کا ہندو دھرم اپنی پوجا کریے کوئی نہیں روک رہا آپ کو لیکن بی جے پی چنتیوں اسی پہ دھیرے دھیرے سب کر رہے ہیں دیکھئے بی جے پی کا کام ہے کٹھرتا کا اور کوئی بھی پارٹی کٹھرتا نہیں کرے کسی نے کہا کہ ہم جا کر کہ انہوں کو ہندووں کاٹیں گے یا مسلموں کو کاٹیں گے کسی نے کہا یا تو ساپ ساپ ہو رہا ان لوگوں کو پد مل جا رہا ہے انہیں کو پد دے دیا جاتا ہے جنہوں نے بہت زیادہ برا بولا انہوں کو پد دے دیا جاتا ہے موسیقی